اسلام علیکم to all my viewers hope that کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوگے so viewers آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ لوگ کو میری آگے آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہے so let's start our today's topic آج ہم لوگ بسکس کریں گے انٹروسپیکشن میتھر کو اور یہ ہمارے سٹرکچولیزم سکول کے ایک پارٹ ہے جس سے میں نے سٹرکچولیزم سکول آف تھارٹ میں بھی ڈیفائن کیا تھا لیکن انٹروسپیکشن میتھر کو میں دوبارہ اس لیے ڈیفائن کر رہی ہوں تاکہ ان لوگوں کو جن کی کنسپٹ کلیر نہیں ہے انٹروسپیکشن میتھر کے بارے میں کیا میتھر ہے اور کس طرح یوز ہوتا ہے ان کی کنسپٹ کلیر ہو جائے اس کے علاوہ سٹرکچولیزم سکول آف تھارٹ کی ویڈیو کے لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیئے تاکہ اگر آپ لوگ سٹرکچولیزم کو اور آل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں انٹروسپیکشن میتھر کو ڈیفائن کرنے سے پہلے تھوڑا سا ویلہیلم وانٹ کا انٹرو دے دوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے کلیر ہو جائے کہ ویلہیلم وانٹ کون تھا اور اس کا انٹروسپیکشن میتھر کیا تھا تو ویلہیلم وانٹ جو ہے یہ سٹرکچولیزم سکول آف تھارٹ کا فاؤنڈر تھا اور اس سے فادر آف ایکسپاریمنٹل سائکولوجی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے ایک لپیزنگ یونیورسٹی میں ایک لیبارٹری اسٹیبلش کی تھی اپنے ایکسپاریمنٹس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جہاں سے اس نے ایکسپاریمنٹل سائکولوجی کی بھی بنیاد رکھی تھی اس کے علاوہ ویلہیلم وانٹ نے سائکولوجی کو اس دی سٹیڈی آف کانشیسنس کہا تھا کہ سائکولوجی جو ہے وہ ایک شعور کی سٹیڈی ہے یہ جو انٹروسپیکشن ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہے لکنگ انٹو اپنے آپ کے اندر دیکھنا لکنگ انٹو خود کو دیکھنا خود کو جاننا ٹھیک ہے وانٹ نے کہا تھا کہ جو انٹروسپیکشن میتھرڈ ہے اسے ہم ہیومن مائنڈ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہتاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہیومن مائنڈ میں کیا جار رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے ہم انٹروسپیکشن میتھرڈ یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ویلہیل مورٹ کے اکارڈنگ جو ہے کانشیسنس وہ صرف انٹروسپیکشن میتھرڈ کے تھرو ہی جو ہے سٹیڈی کی جا سکتی ہے اب یہ انٹروسپیکشن میتھرڈ ہے کیا دی اگزیمین اور ابزرویشن آف ونس آن کانشیس تھورٹس اینڈ فیلنگز کہ کس طرح سے ایک پرسن اپنی ہی کانشیس تھورٹس اور فیلنگز کو ابزرف کرتا ہے اسے اگزیمین کرتا ہے اب یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ایک پرسن کس طرح سے فیل کرتا ہے جب ہم اسے کوئی سٹیوملس پروائیڈ کرتے ہیں دن اس کے بعد ہم اسے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگز کے بارے میں بتائے فور ایکزیمپل کہ اگر ہم اس کے سامنے کیچ یا ڈاغ ایز ایسٹیوملس اس کو پروائیڈ کرے تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اس کیچ یا ڈاغ کو دیکھنے کے بعد تمہاری فیلنگز کیا ہے اس سے بتاؤ تو اس سے انٹروسپیکشن کہتے ہیں انٹروسپیکشن میتھرڈ کی اگر ایکزیمپل دوں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں فور ایکزیمپل کہ اگر آپ لوگ کو ایک سلائس آف برگر پریزنٹ کیا ہے تو یہ سلائس آف برگر آپ لوگ کو ایک سٹیوملس پروائیڈ کیا ہے تو اسی سٹیوملس کے رسپونس میں آپ کو اپنی فیلنگز کو ڈیفائن کرنا ہے فور ایکزیمپل کہ آپ لوگ کے لیے یہی بتانا کافی نہیں ہوگا کہ یہ ایک سلائس آف برگر ہے بلکہ آپ کو یہ بتانا بھی اسے ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ برگر میں ہوگئے ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے فور ایکزیمپل کہ آپ برگر کو ٹیسٹ کرو گے اس کے ٹیسٹ کو بتاؤ گے اس کی سمیل اس کا ٹیکسچر کلر شیپ آف تی برگر ایس مچ ایس پاسیبل جتنا آپ ہو سکے اسے دیٹیل میں ایکسپلین کرو گے تو یہی ایک انٹروسپیکشن میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سٹیوملس پروائیڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ سلائس آف برگر ہے بک ہے پینسل ہے بال ہو گیا کوئی بھی سٹیوملس لے لے آپ کو اس کے ریسپونس میں اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کرنا ہے اس کے بیسک ایلیمنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے ان سب کو جنہیں آپ سینس کر پا رہے ہوگے جیسے کہ اگر بک بھی اگر آپ کو سٹیوملس پروائیڈ کیا ہے تو آپ نے اس کا کلر بتانا ہے آپ نے اس کی شیپ بتانی ہے بک کی ٹھیک ہے تو جتنا پوسیبل ہو سکے وہ ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو یہی ایک انٹروسپیکشن میتھرڈ ہے اگر ہم بات کریں ایڈورٹیچنر کی تو یہ ویلہیلم وارٹ کا سٹوڈینٹ تھا اور یہ ایک انگلیش مین تھا اس کے علاوہ اس نے ویلہیلم وارٹ کی ٹیکنیک انٹروسپیکشن کو ریفائنڈ کیا تھا مطلب اس سے اور بہتر بنایا تھا اور ویلہیلم وارٹ کی طرح اس نے بھی سٹرکچر آف مائنڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے انٹروسپیکشن میتھرڈ کی ہیلپ لی تھی اس نے کہا تھا کہ ہم انٹروسپیکشن میتھرڈ کے تھوڈ ہی کسی بھی سٹرکچر آف مائنڈ کو ہم انٹروسپیکشن میتھرڈ کے لیے یوز کرتے ہیں ان کی ٹریننگ پر بھی بہت زور دیا تھا اس کے علاوہ ایڈورٹی چینل نے کہا تھا کہ جو انٹروسپیکشن میتھرڈ ہے یہ ایک سپیشل میتھرڈ ہے اور اس سے ہر کوئی انٹروسپیکشن نہیں کر سکتا مطلب اسے ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا اب ہم میرٹس آف انٹروسپیکشن میتھرڈ دیکھے مطلب انٹروسپیکشن میتھرڈ کی خوبیوں کی بات کریں تو یہ ایک انتہائی چیپ اور موسٹ اکنومیکل میتھرڈ ہے جسے ہم بیہیویر کو سٹیڈی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں ہمیں کسی بھی اپریٹرز کی مطلب کسی بھی انسٹرومنٹ کی اور لیبورٹری کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ یہ میتھرڈ جو ہے اسے کہیں بھی کسی بھی ٹائم یوز کیا جا سکتا ہے چلتے وقت ٹرائیولنگ کرتے وقت سٹنگ آن بیڈ کسی بھی وقت اسے انٹروسپیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے انٹروسپیکشن داٹا جو ہم لوگ کو ملتا ہے وہ فرسٹ ہینڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ پرسن کی اپنی اگزیمینیشن ہوتی اپنا ہی اگزیمین ہوتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز کے بارے میں اس کے علاوہ انٹروسپیکشن میتھرڈ ہی صرف ایک ایسا میتھرڈ ہے جو کہ انڈیویزیل کی ہلپ کرتا ہے اسے اپنے ایموشن اور فیلنگ کو جاننے میں کہ ایک انڈیویزیل صرف انٹروسپیکشن میتھرڈ کے تھرہو ہی اپنے ایموشن اور فیلنگ کو جان سکتا ہے سو بیورس ایموشن انٹروسپیکشن میتھرڈ لیکن اگر پھر بھی کہیں بھی کوئی بھی ایمبیگویٹی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے and پلیس don't forget to like subscribe and share my videos keep supporting me تب تک کے لیے goodbye take care and اللہ حافظ